مفتی تارک مسود اسپیشل یوں یورپ سے فون آتے ہیں کہ بھئی چونکہ مطا کرنا اختلافی مسئلہ ہے شیعہ اس کے قائل ہیں سنی قائل نہیں ہے تو اگر مجبوری میں اختلاف میں نے کہا بھئی یہ اختلاف قابل اعتبار نہیں ہے اسلام میں مطا جیسی بغیرتی کو قطن قابل قبول کیونکہ اس میں اور زنہ میں کوئی فرق نہیں ہے ایران میں جتنی زنہ کی کھلے عام اجازتیں اتنی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ مطا کی اجازت دی لی ہیں ان لوگوں نے مطا کا مطلب یہ ہوا کہ دو گواہوں کی موجودگی میں زنہ کرو یعنی وہ کہتے ہیں زنہ تھوڑی ہے تو مطا ہے نا ایک گھنٹے کی شادی بھی ہوتی ہے وہاں دو گھنٹے کی بھی ہوتی ہے دو دن کی بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو زنہ اور مطا میں فرق ہے زنہ چھپکے ہوتا ہے مطا تو بغیدہ دو گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ زنہ چھپکے ہوتا ہے وہ بھی برائی ہے دو آدمیوں کو گھوہ بنا کے زنا کر لو تو یہ زیادہ بڑی برائی آئی ہے نہیں ہے نکاح میں اور زنا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور زنا متا چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے زنا بھی چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں ہے اسلام میں یاد رکھو متا میں اور زنا میں متا بعض لوگ یورپ میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ مسئلہ چینج کر کے متا شروع کر دیا ہے ایسی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرو اللہ کے عذاب سے حرام کو حلال کا لیبل لگا کے مت استعمال کرو اس کو حرام کو حرام سمجھ کے کرو اسلام میں متا کی کوئی گنجائش ویسے بھی عقلی طور پر دیکھو یہ متا اتنا گندہ عمل ہے اتنا گندہ عمل ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی کبھی بھی یہ نہیں کرتا جو بھی متا کے دلائل دے رہا ہوں انٹرنیٹ میں بیٹھا ہوا جو بھی متا کے دلائل دے رہا ہوں متا جائز ہے متا فلانے نے کیا تھا متا فلانے جائز ہے تو اس سے بولے گا ٹھیک ہے آپ اپنی سسٹر کا ماز اللہ مجھے کہتے ہیں وہی بھی اچھا نہیں لگ رہا ان کا متا کروا دیں فلا سے ایک دم آگ بغولہ ہو جائے گا غصہ ہو جائے گا تو بھئے غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو نکاح کرتے ہیں کہ غصہ آتا ہے کسی کو لوگ اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے خود آتے ہیں علماء کے پاس بھئی حضرت کوئی رشتہ ہو بتا دیں کوئی غوطہ بتا دیں متا کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں ان کو شرم آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ صحیح کام نہیں ہے تو جو متا کے حق میں دلائل دے رہے ہیں وہ بھی کبھی اپنی بہن بیٹی کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے کہتے ہیں اگر کرنا ہے چھٹکے کرو ہمیں نہیں بتاؤ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دو لوگ کا فائدہ ہے اس میں حالانکہ اس میں عورت کا نقصان ہے برواد ہوئی عورت اس میں